پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دوسری چیز یہ پہلی چیز یہ کہ جو ہے وہ مورم کے معاملات میں آپ نے وہ جو ہے تذبیح ویتر کی نماز سے پہلے ایک سو تین دفعہ لا الہ الا انتہ سبانک ان نکنتم نظلمین وہ میں پڑھ رہا ہوں ابھی تک ماشاءاللہ سے پابندی ہے تو ابھی دو ہفتے پہلے میں پڑھ رہا تھا تو وہ شہید اسلام مولانا یوسف لجانوی شہید میرے سامنے آئے تھے پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ مفتی منیر کے ہاتھ مضبوط کرو تو پھر اس کے بعد جب میں نے وہ تذبیح ختم کی تو وہ جو ہے ان کا جو عکس تھا وہ میرے اندر آ گیا پھر اس کے بعد ایک عجیب سیک ایسیت تھی پھر میں نے ویتر کی نماز پڑھی تو ایسا مزا آ رہا تھا جو بیان کرنے سے باہر ہے حضرت اس کے بارے میں فرما دیجئے اور دوسرا یہ کہ میری اہلیہ کی جو ہے وہ ناک جو ہے وہ بند رہتی ہے اور موں سے سانس لیتی ہے دائمی نزلہ رہتا ہے تو اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیجئے اور آپ سے دعاوں کی درخواست ہے اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے ویسے آپ کر آجیس کال کر رہے ہیں آپ کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قبول و مزور فرمائے اور آپ کا جو حسن ازان ہے اللہ اس کو حقیقے سے بدلے آپ ادرات جو ہے کبھی کوئی مجھے محدد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامان رشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے تشبیح دیتا ہے جیسے بھی آپ نے دیا اور کوئی جو حجت اسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تقریر کے ساتھ تشبیح دیتا ہے کہ اس طریقے سے آپ جو ہے ماری بیان کر رہے ہیں تو میں تو ان باتوں کو دعا کا عنوان بناتا ہوں کہ اللہ واقعی تو ایسا کرنے پہ قادر تو ہے واقعی ایسا بنا دے ابھی تو میں بہت ہی ادنا طالب علم ہوں مجھے تو علم کی احوابی نہیں لگی لیکن یہ لوگ حسن ازان رکھتے ہیں تو یا اللہ آپ نے علامان رشاہ کشمیری کو علامان رشاہ بنا دیا قاسم نانوتوی کو مولانا قاسم نانوتوی بنایا بڑے بڑے کابروں کو جو مقامات دیئے تو اپنے بندوں کو ہی دیتا ہے تو یا اللہ تو مجھے بھی ایسے مقامات عالی آتا فرما دے تیرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے تو میں اسی عنوان کے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کی دعا کو میرے حق میں عنوان کو قبول فرمائے اور باقی آپ نے خواب دیکھا کہ حضرت شہید اسلام میرے اببا جی شہید مولانا محمد یسول دیانوی عدیس سر روح جو اپنے وقت کے سلطانا الولیاء اور امام الفقرہ تھے اور امام الاتقی اور اسفیہ کہ ایسی شخصیتیں بار بار پیدا نہیں ہوتی واقعی بہت ہونچا اللہ نے ان کو مقام دے رکھا تھا اس لئے ان کے بارے میں میرے استاد محترم مفتی آزم جامد العلوم الاسلامی علامہ بن نوریٹون کراچی پاکستان کہ مفتی آزم تھے مفتی نظام الدین شامزہی مفتی نظام الدین شامزہی یہ بھی میرے استاد ہیں براہرات میرے استاد ہیں صحیح مسلم اور بخاری شریف کو استاد ہیں تو یہ ان کے اشان میں جو وہ کہا کرتے تھے جب میرا رشتہ حضرت شہید کے ساتھ جو وہ جو وہ تیہ ہوا کہ وہاں پہ ان کی صاحبزادی کے ساتھ رشتہ تیہ ہوا تو حضرت مفتی نظام الدین شامزہی رحمت اللہ علیہ نے یہ شیر پڑا فرمایا کہ ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا فرمایا کہ حضرت شہید رحمت اللہ علیہ اس شیر کے مصداق ہیں آپ کو ان کے ساتھ یہ نصبت جو ہے نصیب ہو رہی ہے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے اور اس میں حقیقت ہے کہ اببہ شہید رحمت اللہ علیہ کی پھر وہ تربیت تھی ان کے وہ انسانیت سازی تھی کہ آج اللہ تبارک وطالعہ امریکہ میں جو ہے وہ علم و معرفت کے موتی بانٹنے کا کام لے رہے ہیں اور اببہ شہید نے تو بڑی راز کی بات آپ کو بتا دی کہ مفتی مرید کے ہاتھ مضبوط کرو تو بات صحیح ہے باقی میری دل کے اندر تو بڑے ارمان ہیں بلکہ دین کی اشاعت اور اسلام کی دفاع اور خدمت خلق کے لیے کیا کیا کروں کیا کیا نہ کروں کیسے کیسے دل میں منصوبے آتے ہیں ارمان آتے ہیں لیکن مادی وسائل جو ہیں وہ چونکہ ساتھ نہیں دیتے ایک مولوی کے پاس کیا مادی وسائل ہوں گے تو مادی وسائل چونکہ نہیں ہوتے تو کم وہ وسائل کے اندر میں اپنا پیغام دنیا بھر کے اندر پہنچانے کوشی کرتا ہوں اور تین مسجدیں یہاں جو ہے نیو یورک میں چلا رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ یہاں پر آپ کو بات وہی ہے کہتے ہیں کہ مسجدیں جو ہے وہ دینے والے جو ہے وہ کم ہیں اور لینے والے زیادہ ہیں مانگنے والے زیادہ ہیں تو میں تو مانگتا بھی اللہ اسی ہوں اللہ دلوں میں جس ڈالتا ہے محبت والوں کے وہ آکے وہ تعاون کرتے ہیں آڑے آتے ہیں لیکن یہ کہ اببہ شہید نے وہ راز آپ پہ کھول دیا کہ مفتی مولی کے ہاتھ مضبوط کرو اور ہاتھ مضبوط کرنے سے مراد تو مادی وسائل ہی ہوتے ہیں مورال سپورٹ کے ساتھ ساتھ مادی وسائل جو مہیا کرو جس کو توفیق ہے تو وہ جی اس نعمت کو سمجھے کہ مادی وسائل مہیا کریں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے آپ کی نسلوں کے لیے آپ کے لیے آپ کی جنیشن نسلوں کے لیے ایسے خطوط اور ایسی چیزیں مجھ سے بنوالے کروالے کیونکہ آئیڈیاز اور منصوبے جو ہے اللہ کی رحمت سے قلب پر اترتے ہیں لیکن بعد ہوئے مادی وسائل رکاوٹ بن جاتے ہیں تو اببہ شہید نے یہ بات کہی ہے انشاءاللہ اس کہنے کی برکت سے ضرور غیب سے میری مدد ہوگی اور انہوں نے مجھے یہ سبق دے رکھا تھا کہ رات کے ہندیروں میں اس رب جلیل سے مانگا کرو دن کے صویروں میں رزق خود تمہارا انتظار کرے گا تو رات کے ہندیروں میں رازق کو پکارو دن کے صویروں میں رزق تمہیں پکارے گا تو یہی مجھے سبق دیتے تھے آئی تک میں اسی طرح چل رہا ہوں امریکہ جیسے دنیا میں آ کر بھی کہ جس میں ہر بندہ ڈالر پونڈ کی دوڑ کی طرف بھاگتا ہے ڈالروں کی طرف بھاگتا ہے اور سب یہاں پر ڈالر بھی بن کے رہ جاتے ہیں بس اوقات لیکن اللہ کا کرم بی شہید کی تربیت تھی کہ وہی ہے کہ رات کے ہندیروں میں رازق کو پکارتے ہیں اور دن کے صویروں میں رزق خود انتظار کرتا ہے اللہ تعالی جو ہے حضرت شہید کے اس کہنے کو قبول پہ واقعی مجھے اشادتین دفاع اسلام اور خدمت خلق کے لیے ایسے مادی وسائل مہیا فرما دے کہ یہ پورے عالم کے اندر جو ہے میں اچھے خطوط امت کے لیے انسانیت کے لیے قائم کر سکوں آمین یارب العالمین